گیزر کے ٹائمر کو سیٹ کرنے کے لیے ہمیں اس بٹن کو اتارنا پڑتا ہے اور اتارنے کے بعد پلاس کی مدد سے یا دس نمبر چابی کی مدد سے ہم اس نٹ کو کھول لیں گے اب ہم پلاس کی مدد سے اس کو گھما کر ایڈجسٹ کریں گے جس جگہ پر یہ ٹک ٹک کی آواز نکال رہا ہے اس جگہ سے تھوڑا سا پیچھے جا کر یعنی انٹی کلاک وائز گھما کر ہم اس کو روک دیں گے پلاس کو ہم اس ناب کی چوڑی میں نہیں لگائیں گے اس سے چوڑی خراب ہونے کا ڈر ہے کمپنی نے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس ناب پر جگہ بنائی ہوئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائمر سے سپیڈ بڑھ جاتی ہے یا گیزر کی سپیڈ بڑھائی جا سکتی ہے تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے ٹائمر ٹائمر سے مراد آپ کا گیزر کتنی دیر تک آن رہے اور کتنی دیر میں پانی گرم کرے ٹائمر کا صرف یہی فنکشن ہے اس کے علاوہ ٹائمر کا کوئی عمل دخل نہیں ساری سیٹنگ مکمل کر لینے کے بعد اب ہم پلاس یا پچکس کی مدد سے اس کو دبا کر اس کے نٹ کو ٹائٹ کریں گے اور اس کو بہت زیادہ زور سے ٹائٹ بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ مکمل سلور کی بنی ہوئی ہے گیزر کے ٹائمنگ سیٹ ہو چکی ہے اور یہ زیرو سے آن ہو رہا ہے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے